اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر منیرہ شاکر ہے اور میں لیاقت نیشنل آسپیٹل اینڈ میڈیکل کالیج میں ایز ای پروفیسر اینڈ کنسرٹنٹ کام کرتی ہوں میں آج آپ کو میری سب اسپیشلیٹی پیڈیائٹرک آفزنمالوجی یا بچوں کے حوالے سے ہیں تو میں اس میں کچھ آنکھوں کے حوالے سے بتانا چاہتی ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہو سکے تو اس کی سکریننگ ہونی چاہیے یا اس کو ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس دکھائیں چاہے پری میچور ہو چاہے نامل ہو اگر اس وقت نہیں تو سکول گوئنگ میں ضرور بچوں کو آنکھوں کے نمبر کے حوالے سے چیک کر آنا چاہیے اکثر بچوں کے آنکھ میں نمبر ہوتا ہے اور آج کل تو آپ کو پتا ہے گیجٹس اور شورٹ سکرینز بھی ہیں اس میں بھی نمبر بڑھ جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جینز کام کرتی ہیں اگر ماں باپ کے دادہ دادی کے تو بچوں کی آنکھ میں بھی نمبر آئے گا اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آنکھ میں نمبر الگ الگ ہوتا ہے اسے ہم انائیسومیٹروپیا کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آنکھ آپ کی سست یا لیزی آنکھ ہو جائے گی تو بچوں کا اگر یہ سات سال یا آٹھ سال تک اگر یہ اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو اس کی ایکسیزائز نہ ہو تو آنکھ ہمیشہ کے لیے وہ آنکھ سست ہو جائے گی اور اس بچے کو نظر نہیں آئے گا بچوں کو سکول گوئنگ ایج میں ایک دفعہ ضرور ڈاکٹرز کے پاس آئی سپیشلس کے پاس خاص طور پر بڑے ہسپتال میں لائیے تاکہ اس کا نمبر صحیح سے چیک ہو سکے اکثر اس کے بعد پھر بہنگا پن بھی آنا شروع ہو جاتا ہے پھر بہنگے پن کو یا تو گلاسز یا پھر سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں تو کوشش کیجئے کہ بچوں کی آنکھوں کی بھی حفاظت کی جائے شکریہ